شاہ عطار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردیں کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اصیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان قرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز وجل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ وعلیہ آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ دلائم خیرات شریف میں ایک بڑی ایمان افروب روایت ہے ترکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑتا ہے تو وہ درود پاک اُس کے موں سے پوراں نکل کر پھیلنے لگتا ہے اور دریاؤں باڑوں سے گزرنے لگتا ہے جہاں جہاں سے گزرتا ہے تو وہ شجر حجر بہر یہ سب کے سب سے گزرتے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں جو اُس نے سیارِ حجید صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تو وہ ساری حقیاء یعنی کے طرح تاجر وغیرہ یہ سب کے سب اُس ضرور پڑھنے والے کہتی رحمت کی دعا مانتے ہیں ایک ایمان کو حدیث میں نے پڑھی تیرمیدی شریف جس دوسری میں حدیث ہے اور بہتی مطلب مستلت آئی سرکار کا کرم ہے سرکار کے سب کے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم گناہ داروں پر چھبا چھبا کریں تو ایک حج نہیں بلکہ سو حج کا دعا کس کے لئے حبیر شریف ہے کہ جو صبح رو اور شام سو سو بات سبحان اللہ دہلے وہ سو حج کرنے والے کی مانت ہے سو حج یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ اس حج پر نہ جائے دابت حج سے تو یہ حج آتان ہے کہ سو حج کا ثواب تو یہ آپ کو حج کون کریں کہ اتنا خرچہ کریں اتنا سفر کریں اور پھر جمعہ والے یہ ایک حج کا ثواب اور سو بات سبحان اللہ دہلے جب ہم کہہ دیں تو سو حج کا ثواب تو یہ جو مدیلی سو حج کا ثواب کما سکتے کوئی یہ سوچ کر وہ حج ترک نہ کریں لیکن یہ سو حج کا ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ حج نہیں اپنی جگہ پر ہے تو اس سو حج کے ثواب میں مدینہ نہیں مدینہ ہے نظر کا آتا ہے تو آپ کو آتا ہو تو آتا ہو ہمیں دلدہ نہیں آتا تو اس حج میں جاؤ گے تو مدینہ نظر آئے گا جو عاشقوں کی جنرل پر پھر یہ کہ اس حج کے سفیل اور بہت سارے حج مسیح ہو جائیں مثال کو چور پر حرم شریف میں کعب اکنیلا مہنزمہ نیاز شریف میں مسجد ہے حرام وہاں ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے اب یہی مہار اللہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں دو بار صبح و شام اگر آپ کو حرم شریف میں دو دو بار پڑھ لیے تو لاکھ دنہ ثواب ہو جائے پھر یہ تب لگائیے ایک دن میں ایک دن میں اتنا ہوتی ہے اتنا ہوتی ہے چلو جو بھی سکھا اب آپ کروڑوں در یہ ساتھ مہنجھ رہا ہے تو ایک نیکی کی وہاں لاکھ نیکی تو سو عاشقی ہو جائے لاکھ سو ایک کروڑ ایک کروڑ ہو جائے لاکھ سو سو لاکھ کے ایک کروڑوں در تو آپ اس حج کے لیے جاؤ گے اور روزانہ ایک کرو حج کا ثواب دو آپ نے ایک مو چھٹکی میں حسن کر لیے اس کے نامات جو نیکی کرو وہاں لاکھ کا حسن یا آپ ایک لاکھ بار دورو شریف پڑھو پوری راکھ میں چل جائے دورو شریف ایک لاکھ آپ نہیں پڑھ سکتے نہ اتنی کسی احمد بہر ہے ہم کو دعا تو ایک تفلیح شروع کرو روزانہ بہر ہے سکتے لیکن وہاں مسجد حرام شریف میں ایک دورو شریف پڑھو ایک لاکھ رکھ رکھ بار وہاں لاکھ کا باؤں یا دورو رکھات نفل پڑھو دوری کا ثواب حرام شریف میں دور رکھات پڑھو دور دور رکھاتوں کا ثواب تو یہاں کے سوہجی سے دورو ایک اچھا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ ثواب اپنی جگہ پر اسی طرح بھی مدینہ مسجد نفل شریف میں چلے گئے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نفل شریف میں جو دور رکھات پڑھ لیں دور رکھات پڑھ لیں دور کو ایک اچھا ثواب اور اسی طرح مسجد نفل نے اتنے کی بھی پچاس دار میں کیا ایک بات سکھی پڑھو آپ کو پچاس دار دور شریف کا ثواب ایک کلمہ تیبہ پڑھو تو پچاس ہزار کلمہ تیبہ پڑھو تو یوں وہاں دیر بڑھ جاتا حساب اب جنابے والا یہاں ایک لاکھ لیکی ہے ایک کی ایک لاکھ وہاں ایک کی پچاس ہزار تو پھر یہ جزا سے لادش تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تو مکہ مکرمہ میں رہا جائے مسجد حیراب میں رہا جائے مدینہ کون جگ کہ وہاں تو ایک کے پچاس ہزار بھر جا کرنا چاہیے دیکھیں نیاپور وہاں ایک داکھ کی سادات کوئی تو کوئی شکل نہیں بھئی مکہ اور مدینہ دونوں ہمارے سروں کے تاک مکہ کی فضاؤں میں تیبہ کی ہواوں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بھی میرے آسانے ساتھ لئے مکہ مکرمہ کی ہواوں میں بھی میرے آسانے دیکھیں اس سے تو کسی ہوئی کار نہیں آ روح کی ہر سہ میں سمولوں تجھ کو اے مکہ کی ہوا آ کے میں روح کی ہر سہ میں سمولوں تجھ کو اے ہوا تُو نے تو سرکار کو دیکھا ہی ہے سرکار کو دیکھا اس کے یہ ہوا نے تو ہمارے مکہ کی سرکاتات ہے مدینہ سرکاتات اب مکہ روح کی سرکار وہ ایک لے لکھیں لکھیں اور مدین شریب میں ایک لکھیں کہ پچا عزار کروں پچا ہوسی سرکت 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 وہ ایک لکھ ایک لکھیں لیکن مالیت پچا ہوسی نوب یاد ہے اس کی جن جب جن روپے کے داکھ نوٹ ہے اور دوسری جگہ ہے پتچاس پتچاس روپے کے پتچاس ہزار تو ڈاک بڑھوٹ بڑھ گئے یا پچاس ہزار روپے پچاس ہزار بڑھوٹ بڑھوٹ سو کے ہیں پچاس ہزار اور ایک ایک روپے کے ita تو مکہ اکرمہ میں تاہا فیادہ مدینہ منورہ میں مالیت فیادہ دوسرا نمائیہ فرق یہ کہ ایک میری کی لاکھ لیکی تو ہے مگر ایک دنا کا لاکھ دنا دی ہے اگر مانگ اللہ حرم شریف میں ایک بار کسی کی ضیبت کی تو گویہ لاکھ بار ضیبت کی ایک بار جو دو مولا تو گویہ لاکھ بار جو دو مولا ایک بار داری کندا ہی لوگوں کو ہمیں داری مدوا تھی مانگ اللہ مانگ اللہ جب عمرہ کرتے ہیں تو سر مدوا تھی تو ساتھ میں اور گاڑی بھی مدوا دیتے ہیں بڑا ان پر صرف بہتا ہے کہ یا تنگلسکیوں کی دھونی اس کو بھی چیاتے ہیں کہ کم اکر یہاں تو اس حرام بھیل سے بچو یا کیا تو رضا سنویں یہاں جو آج نے کہا ہے شروعہ تو وہاں دو سنویں رضا لیکن کیونکہ آپ نے نہیں ایسا ماحول ہوئے تو بچارے اس طرح کرتے ہیں اللہ تک سر فضل کرتے ہیں تو کہاں آپ نے ایک بار داری ملدائی ایک بار کا گناہ وہاں ایک بار داری ملدائی تو ایک لاکھ مرتبہ کوئے آپ نے مہادلہ ہوتی نہیں سکتے کہ جنزگی میں ایک لاکھ بار آتی نہیں کر سکتا جو وہاں ایک بار میں وہ کر ڈالتا ہے مہادلہ تو وہاں ایک گناہ کے لاکھ گناہ بھی ہیں لیکن وہاں مدینہ پاک میں سرکار کی مرشد میں ایسا نے ایک نیکی کی پچہ ہزار نیکی ضرور ہے لیکن ایک گناہ کا ایک ہی گناہ ہے وہاں مطیعوں کا ڈگر یعنی حرم شریف میں قابل اللہ شریف وہاں مطیعوں کا ڈگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پر بچن نہ دے بے نیادی سے وہاں یعنی حرم شریف میں بے نیادی سے وہاں کافتی پانی تاور جو جہے رحمت پر یہاں ناد گناہ کا دے کہ یہاں گناہ بھی مستانہ وار جونسے کہ اب شفال کی چادر آئے گی اور ہمیں اپنے اگوش میں لپیٹ دیں گے تمہاراں یہ کہ اللہ تعالیٰ آئے گی تو کدس مقامات ہمیں ضرور دکھائیں آمین تو میں ہم کر رہا تھا کہ جو صبح و ٹاپ سو مصطبہ سبحان اللہ پڑے تو اسے سو حج کا خواب ملتا ہے سو بار جو اب حمدلیتہ بھار کرے سو بار اور حمدلیتہ صبح و شاہ تو اسے سو مجاہدین کو گھوڑے پر سبار کرنے کا ہے کہ اس کو گھوڑے پیش کرنے کا خواب ملتا ہے یا یوں فرمایا دونوں الفاظر سو حاجیوں کا خواب ملتا ہے اسے سو حضبات میں شرکت کی جس نے سو بار لا الہ اندل داو کہا صبح تو بہش تو اسے سو آل احمائی سو عربی غلاب آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے اور جو تو بار اللہ اکبر صبح و شام کہہ لے تو اسے اس قدر سواب ملتا ہے اس قدر سواب ملتا ہے کہ اسنا سواب اس جن کسی کو نہیں ملتا سواب سے کہ جو احضار بل کرے یہ آپ سمتے رہتے ہیں کہ سواب ملتا ہے اس نے غلام آزاد کرنے کا سواب اس نے غلام آزاد کرنے کا سواب لیکن کبھی کسی ذہن میں خیال بتاؤں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ غلام کا دور تو نہیں ہے غلام آزاد کرنے کیا ہوتا ہمیں تو پتا نہیں کیونکہ آج کل غلام کا دور نہیں وہ جو جنگ ہو کیا پھروں سے اور ان کو لکیس تو پھر ان کا مالو اصباب یا ان کے جو بندے ہیں وہ ہاتھ آ جائیں ان کے ہر دور جو بھی آن آ جائیں تو وہ مطلب اس کے غلام کہنا پہ جس لسکر میں ہوا گئے تو اس کے مطلب ایک کام ہے اب ایسی لڑائیاں نہیں اب ایسے حالات نہیں جو آج کل وہ مطلب وہ سے غلام نہیں ہوتے یوں تو ارے غلام ایک درے کا دا غلام آتی رہی تو ارے کہتا ہے اگر ایک دی نہیں مانتا کیونکہ وہ واقعی غلام نہیں ہوتا یہ سب مزکہ ہوتا ہے بھئی غلام آتے رہے اچھا صاحب آپ ذرا اتماع میں آ جائیے صاحب غلام برا مطلوب ہوتا ہے یہ غلامی ہماری حضر ہماری بات ایک نہ ماننی تو یہ غلامی نہیں ہوتی غلامی حقیق ہوتی جیسا دعویٰ ہوتی جیسے کہ ہم لوگ جھن کر غلامی کے دعویٰ کرتے ہیں غلام مکتفیٰ بن کر میں دکھ جاؤ مدینہ محمد نام پر دعویٰ سرے بات آتے لیکن آؤ سور پر یہ دعویٰ ہم لوگ کر لیں وہ ہمارا دعویٰ سچا نہیں کیونکہ غلام بول دینا بڑا آسان لیکن غلامی کا اظہار اپنے عمل سے یہ ہم جسوں کے لئے ممکن نہیں آپ غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں سرکاری غلامی سب گئیں گا سرکار نے فرمایا دعویٰ بڑا مجھے پس کرو دعویٰ مدانہ حراب فرما دعویٰ بڑا مجھے پس کرو اور میرے سلیمان میں آگ مجھے مخالفت کرو ان جنہیں سہر امد بلاؤ سہر آپ کی غلامی خطر بڑی جاتی پھر کسی ایسی بھی دو بات نہیں سہی تو عمل سے گار اور ایسا پکا ادھار ہو اور پھر آگ ہو صرف یہی آگ ہو جو خرور ملے دو جہان کی آگ ہو میں کہوں غلام ہو آپ کہیں کہ ہم خبول ہے صرف غیر ہے غلام کا مزا ہے تو مزا اس میں ہم مطلب ایسے غلام عدلا کرے باتے ہی بن جائیں البتہ ہم ہیں غلام کوئی یہ نہیں کہے کہ غلام نہیں یہ مان اللہ ضرور نہیں ہوگی میں کہ اللہ کہ مرمالی غلام بن جائیں تو میں اسلام بھائی میں کرنا تھا کہ ہم سکھتے رہتے ہیں غلام عذاب کرنے اتنا اتنا ضرور کبھی یہ سوچا ہے جب آپ کو پتا میں تو سوچتا رہا کہ غلام عذاب کرنے اتنا ہوتا ہو تو پھر میں نے کتابیں کھول کر دیکھا وہ حدیث سلاح کی جائیں کہ غلام عذاب کریں گا اتنا سوا تو الحمدلللہ مطلب یہ حدیث مجھے میری کہ غلام اتنا عالی نصر کا عذاب کرے گا اتنا ہی کیا سوا تو عربي نصر جو غلام ہیں آل اسمائل وہ سب سے آل نصر بس سرکار دیس کا آن سے بڑھ ہو بھی نہیں سکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو عال اسمائل سے جو غلام ہیں عربي نصر وہ سب سے آل اور دیس قیمت مانے جائیں گے سو بار کو چان لائل آئی سن دو سو آل اسمائل جسے غلام آزاب کرنے کا ثواب حربي حجب یہ تو پھر بھی سمجھ بات نہیں آئی کہ آخر مرتل غلام آزاب کرنے کا ثواب مجھے تو پھر حدیث شریف ملی مجھے کہ غلام کے جس جس اون صدق کو یہ اپنے موٹ کرنے مبالدگی خاص کرنے لیکن غلام کے چس حصہ جسم کو آزاب کریں گے اتنا اپنا حصہ جہنم سے آزاب ہو جائے تو پورا غلام آزاب کیا تو جہنم نے آزاب ہو جائے تو میرے چیار سمجھ بھائی میں دو بات لائی لائی چلتا ہو پڑے اسے تو اربی اور نف غلام آزاب کرنے کا سوام ہوتا ہے تو بڑی آسانی یہ غلام آزاب کرنے ہم کو بڑی آسانی مطلب ہم کھانا کھانے برطن میں پلیٹ میں پیالے میں وہ کھانے کھانے کے بعد ہم برطن کو چاچنے دھو کر پیلیں برطن کو دھو کر پیلیں ہم برطن دھو کر کھانے کے برطن لیکن کرے کون ہم کو شرم آتی ہم لوگوں کو سنتوں پر امد کرنے بڑی شرم آتی ہے انہا جب سے شرم نہیں مطلب داری رکھنے سے شرم آتی داری مونت شرم نہیں بہت داری رکھنے سے کس شرم آتی ہے خواب سے ماباد سے محشوے سے سیخ سے آفی سر سے منیجر سے ان سے شرم آتی ہے مداز اڑھا سے حالانکہ شرم آنی چاہیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں گے تو ہم نہ گلتے کہ گناہ کرتے حالانکہ شرم آنا چاہیے لیکن ہم بدرسید وہ نیکیہ کرتے ہاتھ ہاتھ کر گناہ کرے گا وہ روطہ پر جہنم کو جائے ولعیہ دیں اصل شرم اسلامی بھائیوں اس ظلیل معجمے پر نہیں ہو نیکیہ اصل شرم حضار رسول کے اور قیامت میں کھڑے ہونے تے اصل شرم قیامت میں کھڑا ہونا یہ بہت بڑی بات وہاں کی شرم سے اللہ تعالی مسلمان کو پناہ سکتے اور سکتے سکتے میں مجھ گناہ گار گو ہی کہ ہمارے بیس جو عوام میں ظاہر نہیں ہوتے لیکن باقی نی جو گناہ ہوتے کئی اعضاء نہ ہو بھی قیامت میں ان کا فردہ اٹھا دیا جائے کریں اس کو منیک سمجھ سمجھ جا ہوا یہ سمجھ بک یہ کئی قیامت میں ہمارا سردہ چاہت ہو جائے اٹھا قیامت میں ہم سمجھ کا سردہ رکھ کہ صاحبی رحمت اللہ ایک بار قابض اللہ شریف کا تواف کر رہے تھے ایک چک پر نظر پڑی وہ قابض اللہ شریف کے لپٹ لپٹ کر رو رو کر دوا مانگ رہا کہ یا اللہ اگر میرے آماز دی بار دا دائد نہیں تو کر قیامت میں مجھے انزا ہوا ایک سازی کو بڑا سازی ہوا یہ کیس چکتے یہ اگر قریق دوا مانگ رہے آپ نے اس کو ڈھوڑھا کہ بھائی تو عجی دوا مانگ رہے دوا میں مانگ رہے محکوم یہ کہ یا اللہ اگر تیرے دربار کے شائع میرے اعمال نہیں تو قیامت میں مجھے اس لئے اٹھانا تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے آگے شرم منا شیخ سازی یہ بڑا مجھے متاثر رہی بڑا دور رہتے آپ نے کو گوچھا مرمزان کون ہے تو اس نے کہا انا شیخ عبدالقاجر جیلانی تو میرے سائی بھائی ہمارے لئے اس وقت جرس بڑا کہ پیرہ میں کی پیر دستگی روشن ضمیر خطب ربانی محضور سبحانی پیر لاتانی غوث سمدانی شہبار لامکانی حضرت شیخ عبدالقاجر قیامت کی شرم کا یاد اس قدر قیامت کی شرم سے جرس حالانکہ آپ کی ریاضت آپ کی نیکیاں اور عبادت اس قدر ہیں کہ کتابوں میں میں نے پڑھا کہ آپ فرماتے کہ میں نے جو ریاضت اور مجادات کیے کہ کسی پہار پر بھی رکھی جائیں تو وہ پہار بھی متحمل نہ اس ریاضت کو وہ اس قدر آپ میں جنجلوں میں سہرا میں چالیس چالیس دل 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 اور اگر ناشکہ کو بٹھے کھانا نہ مل بڑھ موڑ آف ہو دن میں تین ٹائم کم چاہیے چاہ ٹائم چل جائے گا ٹائم چل جائے گا ٹائم ہوسک ہوسک اور وہ خورس بار کئی آن پھر بھی وہ اس قدر ادل میں ڈریں اور شرم آئے سیام سے اور ہم اتنے دیت اور بے شرم ہو جا رہے ہیں کہ کناہ اوپر شرم کا کبھی سوچا بھی ہمیں شرم بھی ہونا چاہیے کناہ اوپر درنا بھی ہم بندوں سے ضرور درتے بعض بنا ایسے کہ ہم بندوں سے درتے جب لوگوں کو پتا چاہیے تو دوست کہیں کہ اپنا امپریشن خراب پڑ جائے گا اپنا بھرم ہو جائے گا ہم اگر اندار کے نزدیک اچھے اور معاشرے کے نزدیک ذنیل ہیں کوئی فڑک نہیں پرتا ہماری صحت پر اگر مہار اللہ اللہ کی نزدیک ہم برے ہیں مہار اللہ اور اس معاشرے میں ہمیں بالکل اپنے کندوں پر اگر سر پر چڑھا رکھا ہے اتنی عزت بڑی 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 آدم آدم کر کڑے رہے یہ عقیق عزت ہوئی ہے جو اللہ تعالی کی نظر میں اللہ کے محسید محسید این اکرم اکن بن جل اے اکھا تو میں محسید و مکرم کوئی ہے جو اللہ کے محسید پری بڑی تو بات تو ہوئی ہے جو اللہ کے محسید اچھا ہے کوئی اچھا جو اللہ کے محسید اچھا نہیں وہ اچھا ہوئی نہیں سکتا تو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں رہت ہی اور دنیا کی بھی رسوائی سے بچھا گئی دنیا میں رسوائی ہوگئی دنیا میں رسوائی ہوگئی جیسے بے شمار بھائی ہمار سنتوں سے در سے اسی نے در سے ان دو میں شمار بھائی رہی سے ان کو ہمار میں سے بڑی لگانے محبت ہے کھوکنی محبت نہیں اس لئے کہ معاشرے پہ وہ شرمہ سے تو میں تو اسی محبت کو خوبھلی گم ہوں لیکن امام اسے محبت کرتے بچارے تو وہ کندے میں چھپا لیتے ہیں پڑیا بھانچ کرو بغل پر شبا لیتے ہیں دال دوم دوم پر چھپا نماز کے تائم پر محبت شرمہ سے نہیں چھپا رہے تو اور یہاں آگر محبت میں کندے پر رکھتے ہیں حالانکہ امام ممار کا ترکار کی بہت جاری سوڑ دی امام میں یہ بہت ضرور ہے لیکن ہم وہ شرمہ سوڑ میرے بھائی لو وہ شرمہ سوڑ اگر دن میں محبت میں اس کا ادار سر ہونے تک جا گا سوڑ بہت آگر امام یہ مومینوں کا ساج مومینوں کا ساج ہے ایک ایک سیج پر خیامت دن ایک ایک ضرور ملے گا کرونا اور امور انشان دار کے لئے خیامت دن جوا ہو جائیں گے بار بار سام سے کھل سنت ہیں سنت کو بھی اپنائیے اللہ اللہ آپ پر کرم کرم سنت کی محبت ہے ابھی میں نے جو فغائط بتا ہے وہ حج وہ بھی شاید سب کو یاد بہت مشکی جائے جائے آپ کو سو حج کا سوا کیا کریں گے بلے گا ایک 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 بات مہارت پڑھ گئے تو حج سو 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 بار سو شام سب حال لگ سو سو حج سو حج انشاءاللہ ملے گا اچھا تو آپ لوگ پہ حج کمرے سا یہ شکایت تو مجھے آپ سے رہے سفید دبار سرکار عدی سرل اللہ سرل بہت پسند سب دبار بھی پہنگ سرل سرکار پہ مگر صحی بات ہے کہ میری سو مطنی ہوتی سب دبار سرل سب درنگ ہے پھر خورتہ پہنو 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 سب 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 دکھا دیئے خالی میں نے کوئی بار کہا مجھے سب درنگ مشورہ لگتا بار بار اپنے قدم کے نیجے سب درنگ آتا ہے وہ درنگ طبیعت کو آسانی لگتا جیسا ہے جائز خیص جائز یہ جائز سب درنگ پہنو رکھنا جائز ہے لیکن رکھنے ہی کو فضیدت بھی تو نہیں جو آدم نے رکھے درنگ دل کو مجھے ایک عجیب سا لگتا ہے جس سب جنی محبت کریں سب درنگ سے تنی محبت کریں وہ طاؤ دلے روٹے تو طبیعت پہنی لگتا جائز سب جپر بھی دل بھی وہ بھی جائز کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے لیکن اپنی طبیعت کو افتحان لگے وہ کیا کریں حالہ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے تیبان صحیح مکہ بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہی ہم سے کیوں ملچ ہے تو وہ حضرت اللہ کا عشق ذوق ہے دوبارہ میں کہ سب بھی ثابت تو سب چادر ہوڑیں گے تو کسی کو بچھانے کے لئے مضل ہو جائے بچھا کر مدام نہیں آئے گا آپ کو آئے گا مجھے نہیں رہے گا تو طرح طرح گے انسل دینے کے طریقے ہم لوگ کڑے ہو جاتے ہیں مصدبتازین پر جس پر یہ عام سائدہ آئے ہے کوئی سمجھ دار آلیم ہو اس سے پوچھ لینا میری بات کی دست کر رہنا کہ مصدر کسی کام کو اچھا سمجھ کر وہ منع نہ ہو اللہ کے نصیق وہ نا پسندیدہ نہ ہو تو اب مسلمانوں کے مل کر اس کام کو کرنے سے عددہ کے نصیق میں وہ کام پسندیدہ ہو جاتا یہ بالکل عام قائدہ ورنہ تو یہ کہ برا نظام دہم پر ہے اب یہ اس طرح کی آرسی سی کی جو مسجد ہیں یہ اپنے کونکرینڈ کی بکی بکی مزید پہلے کھجور کے طرح تو مسلمان اچھا سمجھ کر کرتے تو اس کو برا پوری نہیں کہ سکتا تو اب یہ مزید بنا ہوئے وہ سوا کو ملے گا کہ گناہ ہونا تو آپ سے مطالبہ بنی ہوگا کہ کھجور کے درخت کھال کھلاؤ اس کے سکون گاروں اور چٹائے کی یا گارے کی مٹی ملا کر سکت بنا اور گارے کا فرش رکھو پہلے گارہ اپنے مرش پر مسید نبی شریف کے مٹی کے بارش کے بات آدھا تو صاحبہ اکرام اپنی چادروں میں ریتی ہم لوگ ریتی ہوتے مٹی ہو کنکریہ مٹی ہوتے تو صاحبہ اکرام کنکریہ بھر کے لاتے تھے اور وہ بچھا کر پھر مٹی پہ دان دیتے مٹی نبی شریف کے فرش پر اور سجدہ کر تو بنا عزی ملسید فرمانوں کے آس انت کے بات ہی قابض تو جب یہ سالی نہیں ہو سکتے تو منع نہیں مطبط عزی پر تو یہ سب منع نہیں ہے مبارک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ سلیم جب کو محزی شخص آتا تھا تو سرکار اس سرکار اس مطبئ افضائی فرماتے کہ اپنی چہدر مبارک وہ اتار گئے اس کے لئے بچھا دیتے اس محزی شخص کو اپنی نوزی نہیں ہم تو آجیز گھلا آئے سرکار ہمارے چہدر پر چگ نہ بچھا لیکن سرکار ہمیں چہدر میں چھپا نہیں تو یہ بڑی سازت ہوگی کہ اگر سرکار قیامت کے روز ہمیں اپنی چہدر میں دھاپ لیں قیامت میں بہت دیر اتنا انتظار کون کبر سرکار چادر چھپا لیں اس کو بہت دیر اگر ابھی بھی چادر بچھا نہیں ہمارے سرور پر اور آئے سرکار کی چادر کا سایا ہمیں نظر نہ آئے تو کیا یہ سرکار کا کڑھ میں جو یہ دی گزارے جا رہے رنگ بھی بھی سبز بھی سابس سفید سرخ زاری اس کو منائے ایک بار اس نے سرخ زوڑا پہن کر سرکار کی خدمت ناظر ہو اس نے سلام کی اور سرکار نے اس نے سلام کا جواب نہیں دیا ناراض کی کہ سرخ لباس مرد کو نہیں پہننا چاہیے سپے جب پہنیں گے تو میرا چادر چائنٹ ہو رہی ورنہ مطلب جسیات کی مزید اب دیکھو ہی ہمارے بے شمار بھائی بیٹھیں اور چند بھائی وں کے سر پہ عمام مظر آتے کیون یہ تو یقینا آئندہ جو میرا عمام چادر ہو کر وہ نہیں آئیں گے یہ مجھے یقین اس سے کہلے کہ امام دیکھنا تو کریں یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں سے ملک ہو جائے جو محضر اللہ سنتوں سے نفرت کرتے ہیں زور بھاگتے ہیں وہ تو بہت بری بات ہے تو بہت نکل گئی ہمیں سبحان اللہ 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 نائد اللہ اللہ افرس ہے ان کی ہمیں فضیلت سیکھ ہی پھر پچھلی کچھ سیکھ آتا ہمیں نے کہتا کہ اگر میردان کروں تو وہ بتا کہ آپ نے بہت 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 اکثریت کو یاد نہیں دیکھ سالے آخر کافی لوگ یاد نہیں ماشا نبو آخر یہ اس لئے آپ کو اس طرح میں ملنب بیدا کرتا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائیں کہیں ہاتھ اچھانا پڑ جائیں تو پھر یہ کہ ہم کیا جواب دیں گے تو جواب نہیں لینا آپ کی محبت محبت بھی شرمیندہ کرتا ہے یہ مطلب موقع مناسبت سے بات ہوتی ہے تو بہت آسان ورد تھا بہت ہر نماز کے بات کس بات مات بات 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 نماز کے بات سات سات بات بات اور سات یعنی سات نہیں پانچ اور سات یعنی صرف سات یہ سات 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 پڑھ لیں اس کی فضیرت کیا ہے گیارہ بار پڑھ لیں اس کا بھی محبت جواب دیتا مجھے کوئی بننے کوئی یاد ہے فضیرت نکھ نکھ جو ہر نماز کے بعد اسے سات بار پڑھ لیں تو اسے عذاب قبل پہ انشاءاللہ حفاظت ہوگی اس کی اور اس کی لاش قمیل اس کا جسم جو ہے مرنے کے بعد انشاءاللہ سلامت رہے اچھا میں آپ کو ایک مثال چابی میں آپ نے دیکھا زندہ میں ہوتے میں آپ کو دیکھا نظر بھی نہیں ہے یہ چابی میں زندہ نہیں ایک دو تین چاب میری اس چابی میں چار دنزانیں اگر اس کے دنزانیں چار کے سین کر دوں تالہ کھل جائے گا اچھا چار کے سات کر تو بھی تو کھل جائے گا ماشاءاللہ بڑا سمجھ دارے دنیا بھی ساتھ آپ بورن سمجھ دیں تو یہی جواز سات اور گیارہ پہ جس وائی نے کیا کہ میں گیارہ سوڑت ہو گیارہ والے کی محمد اگر ہر چار کی نماز میں ہم دو سجدوں کی بجائے تین سجدے کر لیں تو ہم نغاف سن لوں گے تین سجدے کریں گے اور پانچ رکازے پڑھنے سے چار کے بجائے چا خیار چندے ہو جائے تو چار تکاتے جنت کا دروازہ کھوڑ سکتی ہیں چار بجائے پانچ بجائے ہوگے تو جنت کا دروازہ ہی کھوڑ سکتے تو ساپ بار یا جان بار ہو پڑھو گے تو یہ فضیلت آپ کو ملے کی رہ بار پڑھو گے تو ہو سکتا فضیلت اور بڑھ جائے بار لئے وضائف میں عوراب ہمیں یہ کھوڑا میں نے آپ کو کہ یہ سلط بنجا کی عقل میں آجائے ورنہ لوگ یہ کہ ساپ گنتی ہی سا ہو جاتے یہ گنتی گنتی مرتے ہو گماتے ہو گنتی کو اپنی بیش ساتھ پڑھو تو میں ان کو یہ بنجا داؤ ہو چھے بڑھ چھے پڑھ چھے مگر سنت کی کہنا اگر زیادہ تو پانچ بار کہو چھے بار مس کہو پانچ ہی بار کہو اگر زیادہ کہنا کہ سات بار کہو تو سنت ہے تو یہ جو گفتی ہوتی اس میں یہ سعدہ ضروری ہوتی ہے کہ اگر ایک بار کم پڑھ لیا جب بھی وہ فضیلت نہیں ملے گی ایک بار زیادہ پڑھ لیا جب بھی وہ فضیلت نہیں ملے گی کہ وہ ہی چالی کی مسئل سرکار سرکار نے کو فرمایا سرکار سے آپ یہ تو کہ لگا یقین کی پڑھ جاؤ بلکہ ایک اہمیت ہے تو اسی درہ سات بار ہر نماز کے بعد پڑھ کریں زیادہ پڑھ ملے کی خواہش ہے آپ کی یاب آرہی ہو تو پھر دوسر سات بار 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 لیا کریں لیکن پہلے سات بار پڑھ پڑھ کم زیادہ نہ کیا کریں بھول کر اگر کم زیادہ ہو جائے تو اس کی کوئی کہ فلان سار فلان بھا فلان تاریخ اتنے بجے ایک دچوں مجھے دنک مارے گا اور تو اس سے مر جائے بادشاہ بڑا اہران فریشن وہ دن آگیا وہ مہینہ وہ سال وہ دن آگیا تو اس نے جناب اپنے سارے کپڑے پر اتار دیا اس وقت کے آنے سے پہلے جو مجھو میں نبتایا لگے اس نے دچوں دنک مارے گا اور اس نے کہ ننگوڑ بھاندگی ہوگی وہ دو تھا کہ ایک خواب ترکے جھڑک سرکت ایک لنگوڑ بھاندگی ایک کپڑے کپڑوں نے تو دچوں کا بیمکان سکن پھر ایک گوڑا اس نے منگ پایا وہ وہ گوڑے کو نیلایا دوائیں چھڑکیوں کی پتہ نہیں چاہتیا اس نے جتن کیے وہ گوڑے کو اپنے زونگ میں پلکن ساتھ کر لیا اب اس گوڑے پر بڑے ایسیات سے وہ سوا میں پاؤں میں جوتا کہیں بھی بچھو آگا لنگوڑ کے ساتھ وہ سوا اور وہ سریعہ نے اوڑ گیا بھوڑا بھوڑا پانی بھی ہوتا ہے اس پانی میں بھوڑا کود گیا گوڑے سے کہ آپ چھو کہاں جائے گا بچھو میں خوشکی کا جانور ہے میرا گوڑا بھی ساپ ہے میرا بجھو بھی ساپ کپڑے میں کوئی بچھو نہیں اب دیکھتا ہوں بچھو کے سیاتھار مجھے دھنک مارتا ہے جنابے والا وہ مقررہ وقت آیا تو گھوڑے کو ایک بزے کی گرمہ گرمہ آئیت چھو وہ جیسے ہی گھوڑا چھوڑا اس کی چھوڑی رہا اور باچہ کے جسم پر بڑا دل کمارا باچہ روڑکے تو جب موت کا بہت آ جائے گا دنیا کی کوئی ساکت بچا نہیں سکے گی کوئی پناہ گاہ ایٹی نہیں نہیں ہمیں موت سے بچا لیں بوتی تو سب سے پہلے چاہے نیمہ چھو جا مگر کوئی سکت بناہ گا نظر دی جاتی ہے بھی نہیں جو ہمیں اپنی موت سے بچا لیں کل نفتی ذائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مزا چکھنا تفقیر روگن برانو ہے عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں شام میں تاؤنس ہوا پہلے لوگ جڑا دل مرنے لگے عبد الملک بن مروان گھر آئے تھے جھڑا دل سے پہلے دوست نے اپنے خواہ وفادار غلاب ساتھ لیے کچھ وفادار خورج کا دفتہ لیا اور اس کے ساتھ ہو کر وہ گوڑے کے سوال چھل پڑا اس قدر وہ سہما کوئی سا تاؤن سے کہ وہ نیچنگ تاؤن سے گوڑے سے کہیں مجھے جراسن لگ جائیں تاؤن سے وہ گوڑے اپر ہو جاتا ایک بار راکس ساتھ سے سفر کے دوران سنین نہیں آرہی تو اپنے غلام سے کہا کہ اگر آپ سنین نہیں آرہی کوئی دل بہنانے والی بات بتا تو غلام نے اس کے بتایا غلام دانا اس نے اس کے قصہ سنایا کہ ایک شیئر کو نومڑی کو دوپنی سکتا اور نومڑی پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا دا شیئر سنین درکتو شیئر اتھو بچا لے سارا ایک بار ایک اکا نومڑی پر جبت میں لگ نومڑی ایک بار میں بچ گئے اور اٹھ کر وہ پورا چھلانگ لگا کے شیئر چھلانے لگی اپنے شیئر کو مدد کے لئے فکر دے لگ تو شیئر نے کہا کہ زمین پر جو جانور زمین پر جو جانور کے دری آفتیں آفتنی ہیں اس سے تو میں بچا تکا ہوں لیکن آسمان جو آدم ناظیر اوپر میں کیسے بچا ہوں کہ اتا تو آسمان مروان خلیفہ مثلا ہم بچا مخمافی ہوتے ان کے بات کرسیاں آتی ہیں کرسی والے مخمافی ہو جاتے اکثر روزت پھول جاتے ان میں اتنی عقل وقت ریسی نہیں آم دیکھا یہ جانور تو اس کی عقل بہر مار گئی تاؤن سے زیادہ تو جانور اچھا گئے تو جب یہ اتا اللہ تعالی ہم سب کو کیار حدیث صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی سلم پر عمل کرنے کی توفیق داف ہم سلکتو امام یا سق قادر تدبیر تیری تام ہے علیاس قادری موسیقی موسیقا 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 مدینے چلتے ہیں مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا کر کوئی دیوانا بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گایا کر کوئی دیوانا کہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بنا رہے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چلتے ہیں دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں اس طرح مجھ کو تیبہ بلوائیں دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں اس طرح مجھ کو تیبہ بلوائیں کہ میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائیں میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائیں آؤ تیبہ تو ساتھ چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں جوzwrie بنا دل ب ڈیوұ مجھے نبینے جوز نبینے شکا جوز ڈیو 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 موسیقا 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 سلگ سلگتو امام علیاس قادری تدبیر تیری تاہر ہے علیاس قادری مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل